افغان سرحدی علاقوں افغان سرحدی علاقوں میں آج صبح انصداد دہشت گردی کی کاروائی کی گئی ان کاروائیوں کا حدف حافظ بہادر گل گروپ تھا افغان سرحدی علاقوں میں آج صبح انصداد دہشت گردی کی کاروائی کی گئی ہے دفتر خارجہ کے جانب سے یہ بتایا گیا ہے ان کاروائیوں کا حدف حافظ بہادر گل گروپ تھا اسی پر مزید بات کریں گے نمائندہ خصوصی سمیرہ خان نے ہمیں جوائن کیا ہے سمیرہ بتائیے کہ مزید کیا کہا گیا ہے بہت اہم بیان جاری کر دیا گیا ہے پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے اور اس میں واضح بتا دیا گیا ہے کہ آج سب پاکستان نے افغانستان کے اندر سرحدی علاقوں میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر انصداد دہشتگردی کی کاروائیاں کی ہیں آج کے کاروائی کا حدب حافظ گل بہادر گروپ سے تعلق رکھنے والے دہشتگرد تھے ان کے خلاف تھا جو تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مل کر پاکستان کے اندر متعدد دہشتگرد حملوں کا ذمہ دار ہے جس کے نتیجے میں سینکڑوں شہری اور قانون ناپس کرنے والے اہلکاروں کی شہادتیں ہوئی ہیں تازہ ترین حملہ سولہ مارچ دوزار چوبیس کو بھی ہم نے دیکھا شمالی وزیرستان میرلی میں کہ ایک سیکیورٹی پوسٹ پر ہوا تھا منظم حملہ ان کی جانے سے کیا گیا تھا اور اس میں ساتھ پاکستانی سوجی شہید ہوئے تھے اسی طریقے سے پچھلے دو گزشتہ دو برسوں کی آئیٹینری ٹریجیکٹری اگر دیکھی جائے تو پاکستان نے افغانستان کے اندر ٹی ٹی پی سمیت دہشتگرد تنظیموں کی موجودگی پر عبوری افغان حکومت کو بارہا اپنے سنگین تحافظات سے آگاہ کیے یہ سٹیٹمنٹ کا بہت اہم حصہ ہے پورن آفیس کی جانت سے یہ دہشتگرد پاکستان کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہے اور پاکستانی حدود میں دہشتگردانہ حملوں کے لیے مسلسل افغان سرزمین کا استعمال کرتے رہے ہیں پورن آفیس کہتا ہے کہ پاکستان افغانستان کے خودمختاری اور علاقائی سالمیت کو بہت اہمیت دیتا ہے اس کے لیے اس نے ہمیشہ دہشتگردی کے خطرے سے نمٹنے کے لیے باتچیت اور تاون کو ترجیح دی ہے ہم نے بارہا افغان حکام پر زور دیا کہ وہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ٹھوز اور موثر کاروائی کریں کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاب دہشتگردی کے لیے استعمال نہ ہونے پائیں ٹی ٹی پی کو محفوظ پناہ گاہوں سے انکار کرنے اور اس کی قیادت کو پاکستان کے حوالے کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے ہم افغانستان کے لوگوں کا بہت احترام کرتے ہیں تاہم افغانستان میں اقتدار میں رہنے والے کچھ اناثر بہت سرگرم طور پر ٹی ٹی پی کی سرپرستی کر رہے ہیں ٹھیک ہے سمیرہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا مزید بھی آپ سے اپ ڈیٹس لیتے رہیں گے احمد سعید مناس صاحب دفاعی تذیہ کر انہوں نے ہمیں جائن کیا ہے بہت شکریہ احمد صاحب احمد صاحب بلاخر پاکستان کے جانب سے کاروائی کی گئی ہے ابھی جو یہ ہوا ہے آج جو صبح پاکستان نے ریٹیلیٹ کی اپنے سرڈ ڈیفنس کے سسٹم میں جو کہ یون کا چارٹر پاکستان کو مکمل اس چیز سے اختیار دیتا ہے کہ ایسے تمام الیمنٹ سے خلاف کوئی ملک کروائی کر سکتا ہے جو اس کے ملک میں جو افرتفری یا دشتگردی کروائیاں کر رہے ہوں لیکن اس سے پہلے پاکستان نے پروپر بھرپور موقع دیا وانستان کی بری گورمنٹ کو کہ وہاں پہ طریقہ تائیوان پاکستان کو وانستان کی سرزمین کو لانچنگ پیڈ استعمال کرنے سے روکے جس پر کہ زبیولہ مجاہد صاحب جو ان کے سپوکس پرسن ہے وہ بارہ دفعہ اس پر قیادہ انہوں نے کیا لیکن وہ صرف لیب سروسنگ رہی اور انہوں نے ایسیس کو ٹھوس پہ کام جو ہے وہ نہیں کیا تھا اس کے ساتھ ساتھ ہم صاحب یہ بھی بہتر طور پر جانتے ہیں کہ وانستان کے کئی ایسے علاقے ہیں سمپکتکہ کے اندر یا جس میں اس طرح کے جو علاقے ہیں جس میں سخت قسم کی ترین ہے وہاں پہ پوری گورنمنٹ کی رٹ جو ہے وہ موجود نہیں ہے تو ایسے علاقوں کو جب تیرسٹ وہاں پہ جا کے پناہ گائیں بنائیں گے اور پاکستان کی خردار طاروں کو کٹ کے یہاں پہ آکے ہماری چوکیوں پہ حملہ کریں گے تو پھر پاکستان اپنے دفعہ کے سلسلے کے اندر آسوبہ جو کروائی کی ہے میرے خیال ہے بلکل بھرپور کروائی ہونی پہلے ہو جانی چاہیی تھی اور ابھی اس کی کروائی کا جو مقصد جو ہے بسیکلی ایسے ایلیمنٹس کو نشطہ نابود کرنا ہے جو پاکستان کے امن کے درپے ہیں اب اس سلسلے کے اندر جو ہمارے فورن آفسس نے سٹیٹمنٹ دی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بھی جو مسئلہ ابھی باقی ہے کہ وہ دوبارہ سے امن کو ایک موقع دے رہے ہیں کہ آپ بجائے اس کے کہ آپ جھوٹ پہ بمبری ایک سٹیٹمنٹ جاری کریں جیسے کہ زبی اللہ مجاہد صاحب نے کی ہے آپ تھوست یوائیت کے پر بات کریں جو کہ پاکستان تھوست یوائیت آپ کو ٹیبل پر رکھ رہے تو بجائے کہ آپ انڈیا کے نیریٹیو کو لے کے آگے چلیں جس کی فنڈنگ سے آپ جو ہے وہ اس وقت اپنے کابل کو چلا رہے ہیں اس کی کاؤس یا پاکستان کو پین نہیں کرنی چاہیے تو پاکستان نے بھرپور امن کو موقع دیا اور جو اب جو اس کے جب تابٹ توڑ قسم کے بار بار حملے جب ہوتے چلے آئیں تو سفارتی جو ہے حساب کرنے کے ساتھ ساتھ میں خیالیں میٹری ریسپونز کرنے کی بھی ضرورتی اور بڑا افیکٹیو اور سیلیکٹڈ قسم کی پوزیشنز کے اوپر دشتگردوں کو نشانہ بنایا گیا اور اسی قیادت کو یہ پاکستان مانگا ہے کہ تاکہ ان کو لیگل طریقے سے کیفر کردار تک پہنچا جا سکے لیکن ہٹ درمی کی پھر وہی بات ہے کہ پاکستان نے جہاں چالیس سال ان کی مہمان نوازی کی ہے افغانستان کے ماجرین کی اب حسان کا بدلہ حسان دینے کے بجائے آپ انڈیا کی نیریٹیو کو لے کر آگر بڑھ رہے ہیں تو پھر پاکستان کی سفارتی اور کوششوں کے ساتھ ساتھ ملٹری کوشش کرنا بھی ضروری ہیں تاکہ بھوری گورنمنٹ جا وہ ٹیبل پہ بیٹھے اور باتشیت کرے اگر آپ انڈیا نیریٹیو کو لے کر آگر چلتے رہیں گے جو ہم بہتر طور پر جانتے ہیں کہ بدقسمتی سے ایران کی جو پچھلے تین چار مہینے پہلے بھی جو ریولوشی گارڈز نے پاکستان پہ ایک غیر ضروری جو اعملہ کیا تھا اور پاکستان اس کا بھی رسپونڈ کیا تھا تو اب چیزیں بہتری کی طرف گئی ہیں تو میرے خیال بہت بہت بہتری کی طرف گئی تھی اور اس بات کی ضرورت بھی تھی آپ ہمارے سے موجود رہیے گا آپ ہی ہمیں جائن کیا ہے تہذیہ کار سید محمد علی صاحب نے بہت شکریہ آپ کا بھی سے کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس ساری کارروائی کو انٹیلیجنس بیسٹ پر آج سب کارروائی کی گئی ہے دیکھئے میں دیکھتا ہوں کہ ابھی چند منٹ پہلے دفتر خارجہ کی جانب سے جو پریس ویلیز جاری کی گئی ہے بہت جامعہ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک بہت واضح پیغام دیا گیا ہے افغان حکومت کو کہ آپ یا آپ دہشتگردی کے ساتھ کھڑے ہیں اگر آپ امن کے فیصلہ اور چناہو کرتے ہیں تو پاکستان آپ کے ساتھ ہے اور ہمیں مل کر دہشتگردی کا مقابلہ کرنا چاہیے بجائے یہ کہ ہم دہشتگردی کی پشت پناہی کریں اور اس خطے میں مزید انسٹیبلیٹی لے کے آئیں جس کا فائدہ کسی کو بھی نہیں پہنچے گا لیکن سب سے زیادہ نقصان افغان عوام کو پچھلے پینتالیس سال میں سامنا کرنا پڑا ہے تو یہ بات بہت اہم ہے کہ جہاں ہم نے ایک بہت کلکولیٹڈ انٹیلیجنس بیس آپریشن کیا جس کے نتیجے میں حافظ گل بہادر گروپ کے ان لوگوں کو ان افراد کو بہت کیرفلی ٹارگٹ کیا گیا جو کہ حال ہی میں پاک فوج کے افسران اور جوانوں بے حملے میں ملوث تھے اور اس میں یہ بات واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ ایک طرح سے پاکستان کا جو پیشنس تھا وہ اب سبر کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہو چکا تھا کیونکہ پچھلے دو سال سے ہم بارہا پاک فوج نے پاک انٹیلیجنس ایجنسیز اور ہمارے سفارتکاروں اور سیاسی قیادت نے کئی موقعوں پہ افغان حکام کو وہ ثبوت فراہم کیے تھے کہ آپ کی سرزمین سے جو دہشتگردی ہو رہی ہے اس کے نتیجے میں پاکستان کے عوام اور فاج جو ہیں ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں جو کہ نہ تو اسلام کے متخاضی ہے نہ برادرانہ تعلقات کے مطابق ہے اور نہ عالمی خوانین اور سفارتکاری کے تقاضوں سے مطابقت رکھتا ہے لیکن جب بدقسمتی سے افغان حکومت نے کوئی موثر اقدام نہیں اٹھایا دہشتگردی کے قلعہ کمہ کے حوالے سے سید محمد علی صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے احمد سعید منا صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کا بہت شکریہ برگیری ریٹائر ہارس نواز صاحب نے ہمیں جائن کیا ہے بہت شکریہ برگیری صاحب آپ کا پاکستان کے جانب سے بلاخر کاروائی کر دی گئی ہے اس سے پہلے بڑا صبر کا مظاہرہ کیا گیا تھا کیا کہیں گے آپ لیکن پاکستان نے بہت کوشش کی کہ انٹرم وغا گورنمنٹ کو بتائیں ان کو پاور کرائیں کہ آپ نے افغان جو دو ایکریمنٹ میں کمٹمنٹ کی تھی کہ آپ کے سرزمین کسی ٹیرس آرگنسن کو استعمال نہیں کرنے لیں گے اپنے ہمسائے ملکوں کے لاب لیکن کچھ افغان جو کارمنٹ آفیشلز ہیں وہ اور اس کے طرح بخواہد گل بہادر جو ہے اس گروپ کو حافظ گل بہادر گروپ کو ٹی ٹی پی کو کافی زیادہ سپورٹ کرتے رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ کتنے ٹیرس آرٹیکٹ ہوئے ہیں اتنے افغان نیشن میں شامل تھے اور باقی لوگ میں شامل تھے اس لیے پاکستان کو یہ جو سٹائک سٹائک کرنی پڑی ہے جس کے وجہ سے گل بہادر گروپ اور ٹی ٹی پی کے ٹکانوں پر جا کے اور بہت میرے ریسپونس بہت احتیاط کے ساتھ کہ کوئی کولیٹر ڈیمیج نہ ہو اور اس پر کوئی بھی سیویلین نمالا وہاں پر رپانی پائی شاہید نہیں ہوا لیکن وہاں پر ٹکانوں کو انقصان بن جائے ہیں اور میرے خیال میں افغان گورنمنٹ کو اب بھی ریالائز کرنا چاہیے کہ ہم دونوں کو مل کے اس مسئلے پہ حال کرنا ہے کہ ہم دونوں برادر موالک کا مسئلہ ہم شور کہ اس مسئلے پہ حال کیا جائے گا ٹھیک ہے آپ کو اہم خبر دیتے ہیں افغان سرحدی علاقوں میں آج سو بن صداد دہشتگردی کی کارروائی کی گئی ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں ان کارروائیوں کا حدف حافظ بہادر گل گروپ تھا دفتر خارجہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے افغان سرحدی علاقوں میں آج سو بن صداد دہشتگردی کی کارروائی کی گئی ان کارروائیوں کا حدف حافظ بہادر گل گروپ تھا آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں دفتر خارجہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ افغان سرحدی علاقوں میں آج سو بن صداد دہشتگردی کی کارروائی کی گئی ان کارروائیوں کا حدف حافظ بہادر گل گروپ تھا افغان سرحدی علاقوں میں آج سو بن صداد دہشتگردی کی کارروائی کی گئی ہے دفتر خارجہ کے جانب سے یہ بتایا گیا ہے ان کاروائیوں کا حدف حافظ بہادر گل گروپ تھا اسی پر مزید بات کریں گے نمائندہ خصوصی سمیرہ خان نے ہمیں جوائن کیا ہے سمیرہ بتائیے گا مزید کیا کہا گیا ہے جی بہت اہم بیان جاری کر دیا گیا ہے پاکستان کے دفتر خارجہ کے جانب سے اور اس میں واضح بتا دیا گیا ہے کہ آج سب پاکستان نے افغانستان کے اندر سرحدی علاقوں میں انٹیلیجنس کی بنیاد پر انصداد دہشتگردی کی کاروائیاں کی ہیں آج کے کاروائی کا حدف حافظ بہادر گروپ سے تعلق رکھنے والے دہشتگرد تھے ان کے خلاف تھا جو تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مل کر پاکستان کے اندر متعدد دہشتگرد حملوں کا ذمہ دار ہے جس کے نتیجے میں سینکڑوں شہری اور قانون ناپس کرنے والے اہلکاروں کی شہادتیں ہوئی ہیں تازہ ترین حملہ سولہ مارچ دوزار چوبیس کو ابھی ہم نے دیکھا شمالی وزیرستان میرلی میں ایک سیکیورٹی پوسٹ پر ہوا تھا منظم حملہ ان کی جانے سے کیا گیا تھا اور اس میں سات پاکستانی سوجی شہید ہوئے تھے اسی طریقے سے پچھلے دو گزشتہ دو برسوں کی آئیٹینری ٹریجیکٹری اگر دیکھی جائے پاکستان نے افغانستان کے اندر ٹی ٹی پی سمیت دہشتگرد تنظیموں کی موجودگی پر عبوری افغان حکومت کو بارہا اپنے سنگین تحافظات سے آگاہ کیے یہ سٹیٹمنٹ کا بہت اہم حصہ ہے پورن آفیس کی جانت سے یہ دہشتگرد پاکستان کی سلامتی کیلئے سنگین خطرہ ہے اور پاکستانی حدود میں دہشتگردانہ حملوں کے لیے مسلسل افغان سرزمین کا استعمال کرتے رہے ہیں پورن آفیس کہتا ہے کہ پاکستان افغانستان کے خودمختاری اور علاقائی سالمیت کو بہت اہمیت دیتا ہے اس لیے اس نے ہمیشہ دہشتگردی کے خطرے سے نمٹنے کے لیے باتچیت اور تاون کو ترجیح دی ہے ہم نے بارہا افغان حکام پر زور دیا کہ وہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ٹھوز اور موثر کاروائی کریں کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاب دہشتگردی کے لیے استعمال نہ ہونے پائے ٹی ٹی پی کو محفوظ پناہ گاہوں سے انکار کرنے اور اس کی قیادت کو پاکستان کے حوالے کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے ہم افغانستان کے لوگوں کا بہت احترام کرتے ہیں تاہم افغانستان میں اقتدار میں رہنے والے کچھ اناثر بہت سرگرم طور پر ٹی ٹی پی کی سرپرستی کر رہے ہیں اور انہیں پاس ٹھیک ہے سمیرا آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا